موسیقی ہی ویلکم ڈو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے آپ میرا نام ہے خور رام میرا نام ہے بچاہتو یار مطلب لے کر آگے ہیں سیاہ کے رام اچھا یار کافی لوگ بہتے ہیں سیاہ کے رام نہیں آرہی تو یار تب ہی اکراب ہوئی آپ کے بھائی کی تو بھائی ہی اتنی زیادہ بن نہیں پا رہے ابھی بھی بھی آواز موٹا ہوا ہے زکام لگا ہوا ہے زکار ہو رہا ہے اللہ خراب سب کچھ ہوا پڑا ہے سیاہ کا رام گاب آگے دیکھتے ہیں بھائی پیچھے تو بھائی زیادہ چی بات ہے اپنے پتہ سکتے ہیں پھر جب پتہ اپنے مطلب کے لارڈ رام کے گھر میں واپس ہی جب گھر میں گئے سب کی لارڈ رام جی کی تاریخیں بھی بہت ہو رہی گئی اور پھر لارڈ رام کو ایک عجیب سا باب آیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں وہ شاید اپنی پرچھائی دیکھ رہے تھے اچھا وہو پھر ٹھوڑے میں بتا رہے تھے لیکن وہ بہت آجیب خواب تھا اللہ معلوم ملڈب سمندر پہ رحمت رحمت رکھائے گوƠس تاریخ کی آگے ہی ہوتا ہے کارن کر سٹارٹ رمیہ رم بھیا رم بھیا اس کیارے سارے انگرہے ہیں وہ اور وہ اتر پتھر پر رم بھیا 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 عردے گردے اور چب آپ پر گروہ کل میں آگے لگتا نہیں ہے گردے رام بھئیہ کیا ہوا رام بھئیہ 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 اوہ نظر آگیا وہ سکون سے پہت گئے رام بھئیہ یہ وہ کچھ کر رہے نا پھر وہ کیا ہوتا ہے رام بھئیہ یہ وہ وہ چپل ہے چپل ہے کرو بھئیہ کرو بھئیہ کرو بھئیہ نہیں چپل ہے وہ یا چپل ہے چپل ہے آپ یہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی 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 ہے رہاں ایک ہاں آہ یہ تو ہے بندھن تمہیں نہ دیکھے پر ہے تو بندھن تمہیں نہ دیکھے لیکن ہے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ جیان مکت کرتا ہے اور یدی مکت نہیں ہو تو جیان پورا نہیں ہے پتر جیان پانے کے لیے تم نے اپنے من کو تیار کیا ہے اب باہری سنسار میں پرویش کر تمہاری تیاری کے پرکشہ پرارم ہوگی رام اور اس یادرہ میں جب تم سبھی باہری آورانوں کو ہٹا کر ستے تک پہنچو گی تبھی تمہاری سکشہ پورنا ہوگی اور یہی لیدیا کا ادیش بھی حرام تمہارا منگل ہو رہا ابھی نندر یہ ہے ہمارے سمست مندروں کے مکھ پروہت اسولان سواکت ہے اور یہ ہے لیشی قدالک ہمارے گروہ مہارشی آشتو بکر کے پتامہ اور سروہ شاستر گیانی بھی پرنام پتہ رہی ہے اور یہ ہے مہارشی یاگی بلک ان کے ساتھ ہیں ان کی دونوں پتنیاں دیوی کاتے یعنی اور دیوی مہتری تو آگر ہے مہارشی یاگی بلک پتہ رہی ہے چلو ساندھ گراند کرو چلو کتنی سندر ہے یہ کون ہے یہ ماتاگار کی سوطنطر ویچاروں کی سمر تھا کیا ویچاروں کی سوطنطر تا بری بات ہے ما نہیں سوطنطر تا بری بات نہیں ہے پرنتو سوطنطر ہونے کا یہ ارث نہیں کہ کسی کے مان سندمان کا دھیانی نہ رہی کار کی گیانی ہے پرنتو انہیں لگتا ہے ان سے ادھیک گیانی کوئی بھی نہیں چلو چلو سیتہ جی بہت دیکھ نہیں ہے پڑا پہا پہا اوپر سے ایک سورت جب کارو کی آدھو شکتہ نہیں ہے راج رشی جنات چلو ستہ جی بڑی دیکھیں اگروں کاری پرنام راج رشی آپ کو دیکھ کر مجھے پسندتہ ہوئی پتہ نہیں کیوں مجھے بھائی تھا کہ آپ اس مہا سبھا میں نہیں آئیں گے آپ کے پتری سیتا سے بھیٹ کئی ہے اوزر میں کیسے کھو دیتا راجرشی میں نے اس کے بارے میں سنا ہی کیسے اس کے آگمن سے مدھیلہ میں اسمبھو پہ سمبھا ہو گیا یہ سمبھا ستھکو تو اس گیان سبھا سے ادھیک میں اپنے پرستاہ کے لئے اپستہ دواؤں کون سا پرستاہ میں چاہتا ہوں کہ سیتا کے شکشہ کدائی تو آپ مجھے سوپے میرے گے اور میری پتری سیتا کے لئے سو بھاگیا کی بات ہوگی ہم بات کریں گے راجرشی گیاں سبھا سمپنہ ہو جائے اس کے پشیات ہوش موسیقی 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 میں آپ سبی کا اس گنع سوا میں سواگت کرتا ہوں یوجینی سلووہ کے نانشان میں اس گنع سوا کا آئوجن کیا ہے تاکہ میری پتریوں کے من میں گیان کا بیچ روپن ہو بلا کسی ولمب کے میں اس گیان سوا کو آرمب کرنے کی انومتی چاہتا ہوں اس سوا میں آپ سب ہی جسے بھی سب سے گیانی کے روپ میں سویکار کریں گے میں انہیں ایک سہستر گائیں ایک سکر روپroat روپی یہ گیاں سوا لگائی گئی ہے مطلب کہ ان کوئی 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 وعلان apostle کو مدفد کر سا dive عمالات gry ہمatra دے رہتے ہیں کرتے ہیں ایک نشرت ہے کسی بات پر تو وہ پوچھو تو اس کا کیان لے کچھ سناتے ہیں تو وہ ان کے تھوٹس اندرس آرے کے لئے اور ان نے بولا جو سب سے زیادہ ہوگا اس کو بھائی ایک سیستر گائی ہے گائی تو سمجھ آگی یہ سو ہے ہزار ہے لاکھ ہے کتنی ہے یار یہ کومنٹ سیکشن کے اندر بتانا وہ گنتی بولی ہے لیکن نبیہ نہیں پاتا کہ گنتی میں بولا کیا ہے لیکن یار ایک بات سمجھ سیتا جی ان کو دیکھ کے جو آئی تھی جانک جی کے پاس ان کو دیکھ کے بڑا مسکرائی ہوئے اور ان کی طرف ایسا لگتا ہے جیسے اٹریکٹیو ہو رہے ہیں بلکل ان کی ماں کو بولے یہ کتنی خوبصورت ہے مطلب کہ وہ جو آئی تھی نا لیڈی وہ کہتی ہیں مطلب کہ یہ سیتا کی ماں کہتی ہے کہ بھائی یہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو گیانی سمجھتی ہے اور یار ہوتا ہے نا ہر کو یہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا گیان دے سکتا ہوں اور دوسرے مہارشی نے تو سیتا جی کو بھی تربیت کے لیے لے لیے کہ میں سکشہ دوں گا تعلیم دوں گا مہاراج جانب مہاراج نے بھی کہتی ہے ٹھیک ہے جی میں یہ تو میرے لیے بہت اچھی پاتھ ہو کہ ان میں بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا سکھنے بھی سنا دیا کہ پرووجیوں سے مطلب ان کے بڑے جو پرووجی ہوتے ہیں وہ آپ پتنی کیوں آ رہے ہیں ان کے پتنی یار اور کہہ رہے ہیں کہ ایوڈیا پہ بہت بڑا سنکٹ آنے والا ہے تو وہ جہری بات وہ جب کیرہ سمندر یہ وہ ایوڈیا کے اندر ہی تھا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہ تب ہی وہ اتنے بڑے پتھر پہ دے گے بلکل خاموش وہ گروہ جی سمجھ گئے پھر گروہ جی نے بتایا کہ جب تیرا تب تک گیان پکلا نہیں ہو سکتا ہے جب تک نطلب کے اس کا ایک سٹیپ بھی رہے جائے ہاں وہی نا اب یہ آگے دیکھتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے تو بائی